الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین ولا عاقبت للمتقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلی وآخابی اجمعین اما آباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشت اللہ من عباده العلماء آمنتو باللہ صدق اللہ العظیم ببرکت ان اللہ و ملاحکته یسولون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند بڑی سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ مل کے بڑی سلام علیکہ یا نبی اللہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے سوچتا کیا ہے برونزِ حشم کہے گا خدا یہ بلندوں سے برونزِ حشم کہے گا خدا یہ بلندوں سے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا ملکے پڑھئے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا ملکے پڑھئے جو مصطفیٰ کو نہ مانے وہ مانتا وہ کیا بتائیں گا قرآن کے رموز بلا جس سے بتا ہی نہیں شانِ مصطفیٰ کیا ہے ملکے پڑھئے جس سے بتا ہی نہیں شانِ مصطفیٰ ملکے پڑھئے جس سے بتا ہی نہیں شانِ مصطفیٰ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے یہی تو کعب کا کعبہ ہے سوچتا سنا کے نیزے پے قرآن علی کے پیارے نے سنا کے نیزے پے قرآن علی کی پیارے نے بتا دیا ہے فنا بتا دیا ہے فنا کیا اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے پنا کیا اور بقا کیا ہے بتا دیا ہے پنا کیا اور بقا کیا ہے جو سامنے اگر نے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کاب کا کعبہ سوچتا کیا ہے یہی تو کاب کا کعبہ سوچتا کیا ہے اللہ تعالیٰ جللہ مجھو کی حمد و سنہ ارز کر لینے کے بعد نبی پاک صاحب الولاق سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات تاجدار خلق نبوت جناب محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر حدیعہ درود و سلام اور حدیعہ نادل کر لینے کے بعد جملہ احباب زیوہ کر آج کے جمعہ المبارک میں جس عنوان پر برتگو کرنے کا شخص حاصل ہو رہا ہے علم اور علماء علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت اس حوالے سے اس عنوان سے چند دیکھ گزارشات عرض کرنی ہے میرا مالک و خالق خلاقِ آزم ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے علم کیا ہے فرمایا العلم و نور حدیث پاک میں آتا ہے العلم و نور علم نور ہے علم اجالہ ہے علم روشنی ہے علم شما ہے علم انسان کی زندگی میں وہ خوبصورت اجالہ ہے جو انسان کو جنت کے راستے تک لے جاتا ہے اور علم ایک ایسا راستہ ہے جسے رحمان کا راستہ کہا گیا ہے علم نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کا نام ہے علم جنت کا راستہ ہے علم اللہ اور اس کے رسول کا نور اور اس کی پہچان کا نام علم ہے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کا نام علم ہے آگے بڑھے یہ قرآن یہ بھی نور ہے اور یہ بھی علم ہے سنت کا نور علم کو کہا گیا ہے ہدایت کا نور شریعت کا نور طریقہ کا نور یہ سب علم کے مفاہین میں سے چند ایک مفہوم ہے میں نے جو آپ آباب کے سامنے جملہ طور پہ ارز کر دیئے اجتماعی طور پہ ارز کر دیئے علم کس چیز کا نام ہے علم روشنی کا نام ہے علم اجالے کا نام ہے علم اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کا نام ہے علم شریعت طریقت محبت الفت انس ان سب کی پہچان کا نام علم ہے اور پھر جو اس علم کی طرف بڑھتا ہے اس علم کو حاصل کر لینے اور جو علم کو حاصل نہیں کرتے ان کو آمنے سامنے رہ کر اللہ کا قرآن اعلان فرماتا ہے محبوب قل آپ فرما دیجئے حل یستویل لذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا محموب آپ فرما دیجئے حل استفامیہ ہے کہ کیا تم برابر سمجھے ہو اللذین یعلمون والذین لا یعلمون فرمایا کیا تم ان کو برابر سمجھے ہو جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں ان کا آپس میں مقابلہ کہاں سے آگیا ہے یا اللہ کیوں فرمایا علم والے تو وہ ہیں جو کبھی کسی راستے سے بھٹکتے نہیں ہیں اور جو علم نہیں رکھتے جو جاہل ہیں جو علم سے وابستگی اختیار نہیں کرتے فرمایا ان کو علم والوں کے مقابلے میں نہ رکھنا علم اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کا نام ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پہچانتا گویا وہ جاہل ہے وہ جاہل ہے بے علم ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کیا ہے اگر پہچان ہوتی تو وہ عالم بن جاتا علم والا بن جاتا علم اس کا نام ہے ہم نے علم کس کو کہہ دیا انگریزی پڑھنے کا نام علم کہہ دیا بیالو جی فلسوہ کمیسٹری ریاضی ہم نے ان علوم کو جو دنیاوی مفاد اور مقاصر کے لیے پڑھے جاتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھے جاتے ہیں ہم نے ان کو علم کہہ دیا جو فرائض علوم تھے ہم نے ان کی طرف نظر بھی نہ کی وضو کرنا پاکی پلیدی کے مسائل نماز روزے کے مسائل تدفین اور تجہیز کے مسائل مردے کو غسل دیلانے کے اور غسل کروانے کے مسائل الغرض یہ جتنی بھی فقہ ہے علم فقہ فرائض علوم کی طرف ہم بڑے ہی نہیں دنیا کی طرف ہم دوڑ دوڑ کے جاتے ہیں ہم نے اس چیز کو علم کا نام دے دیا اور ہر سکول کے باہر یہ حدیث آپ نے بھی لکھی دیکھی ہوگی میں نے بھی لکھی دیکھی ہے طلب العلم فریضتن علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے آج یہ بھی آپ کو میرز کر دوں یہ کس علم کے حاصل کرنے کا اور طلب کرنے کا جو مفہوم ہے وہ بیان کیا گیا ہے وہ عام علم نہیں ہے بلکہ وہ قرآن و سنت کا علم ہے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کا علم ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی پہچان کر گیا جس نے قرآن و سنت کو پڑھ کر عمل کرنا شروع کر دیا گویا اس نے علم کو طلب بھی کر لیا اور اللہ اسے اس کا فائدہ بھی ضرور عطا فرماتا ہے یہ دینی علوم کا معاملہ ہے دنیا بھی علوم کے بارے میں نہیں کہا گیا آگے بڑھئے جو علم حاصل کر لیتا ہے اس کے اندر تین قوالٹی آجاتی ہیں پہلی قوالٹی یہ ہے کہ اسے خوف خدا آجاتا ہے سبحان اللہ بولیں پہلا جو علم حاصل کر لیتا ہے اسے خوف خدا آجاتا ہے دوسرے نمبر پہ جو علم حاصل کرنے والا ہے اس کے اندر آجزی آجاتی ہے تیسرا علم حاصل کرنے والے کی جو قوالٹی ہے وہ قوالٹی یہ ہے کہ وہ علم والا اگر صحیح معنوں میں علم والا ہے تو وہ کبھی بے عمل نہیں ہوگا بلکہ باعمل نظر آئے گا یعنی پہلی قوالٹی یہ ہے کہ وہ بندہ جس نے علم حاصل کیا اور عالم بننا وہ خوف خدا رکھے گا دوسرے نمبر پہ وہ آجزی اختیار کرے گا تیسرے نمبر پہ وہ کبھی بے عمل نہیں ہوگا بلکہ باعمل ہوگا اس لیے پہلی قوالٹی کو قرآن سے تلاش کرتے ہیں آخر رب نے رکھی کہاں ہیں آپ سبحان اللہ کہیں گے تو میں قرآن کی تلاوت کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخش اللہ من عباد العلماء انما یخش اللہ من عباد العلماء خالق کائنات خلا کے آزما اور مجھے پیدا کرنے والا رب زلجلال ساری کائنات کو بنانے والا ساری کائنات کو تخلیق فرمانے والا وہ رب زلجلال اعلان فرماتا ہے انما یخش اللہ من عباد العلماء فرمایا اللہ اللہ کے تمام بندوں میں سے خدا کی بھری کائنات کے اندر اللہ سے وہی ڈرتا ہے اللہ سے وہی ڈرنے والا ہے جس کو علم ہو جو علم والا ہو رب زلجلال سے اتنا ہی ڈرتا ہے جتنا علم والا ہوگا سبحان اللہ بولے جتنا علم والا ہوگا اتنا ہی رب زلجلال سے ڈرتا نظر آئے گا انما یخش اللہ من عباد العلماء اللہ سے وہی ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علم کا نور رکھنے والے ہوں جو علم کی شمہ رکھنے والے ہوں جو علم کا اجالہ رکھنے والے ہوں جو علم کی برکت رکھنے والے ہوں خدا سے وہی ڈرہ کرتے ہیں علم کیا سکھاتا ہے علم خوف خدا دیتا ہے علم آجزی سکھاتا ہے علم عمل سکھاتا ہے اور باعمل بناتا ہے آگے چلیے علم عدب سکھاتا ہے اور ہمارا دین حضور نے برمائے دینوں کلہو نصیحہ پھر برمائے دینوں کلہو عدبن دین سارے کا سارا نصیحت بھی ہے دین سارے کا سارا عدب بھی ہے عدب پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں جو اس عدب کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ علم بن جایا کرتا ہے آپ کہیں اتنا بڑا داور ہاں میں ذمہ دار ہوں اپنی بات کا یاد رکھنا جیسے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان ہو جاتی ہے چاہے ساری زندگی مدرسے میں ایک دن بھی نہ گیا ہو جیسے آمینہ کے لال کی سمجھ آگئی وہ سب سے بڑا علم بن جایا کرتا ہے آپ کہیں دلیل آئیے مہیدین ابن عربی کو پڑیے تاج الولیاء سر تاج الولیاء آپ فرماتے ہیں فرمایا لوگو جس بندے کو امام الانبیاء کی پہچان ہو گئی جسے اللہ اور اس کا رسول سمجھ میں آ گیا سمجھ لو وہ کائنات کے سب سے بڑا علم ہے کیوں اسے سب سے بڑا مسئلہ سمجھ میں آ گیا اللہ اور اس کا رسول ان کی جسے پہچان ہو جائے وہ کبھی جاہل نہیں رہتا بلکہ وہ عالم بن جایا کرتا ہے محبت سے بولیں سبحان اللہ عالم بن جایا کرتا ہے مجھے بتاؤ میں آپ کے دلوں پر دست دینے جا رہا ہوں مجھے ذرا ایک بات کا جواب دیجئے گا حضرت بلال حضرت کون سے مدرسے میں گئے تھے میں آپ کے چہروں کی پہچان مجھے چہروں سے ہو رہی ہے آپ کی پہچان آپ کس قدر سن رہے ہیں اور کس قدر محبے گفتگو ہیں اور کس قدر گفتگو سن رہے ہیں میں آپ کے ذینوں کو ذرا اپنی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کون سے مدرسے میں حضرت بلال لے پڑھا تھا آپ کہیں جی حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے پڑھا تھا رہے وہ تو بعد میں آئے تھے عشق تو پہلے ہو گیا حضور کی بارگاہ میں تو بعد میں آئے تھے چہرہِ مصطفیٰ کو دیکھتا تو دیوانے آنے ہو گئے اسی لئے عالی حضرت بلال بھی فرماتے ہیں چہرہِ مصطفیٰ اصلِ قرآنِ ہے جس نے نہیں پڑھنا وہ نہ پڑھے سر کو نیچا کر لے لیکن جس نے پڑھنا ہے وہ محبت سے پڑھے چہرہِ مصطفیٰ اصلِ قرآنِ ہے چہرہِ مصطفیٰ اصلِ قرآنِ ہے چہرہِ اصلِ قرآنِ ہے چہرہِ مصطفیٰ اصلِ قرآنِ ہے چہرہِ قرآنِ ہے چہرہِ چہرہِ مصطفیٰ اصلِ قرآنِ ہے عاشقوں کی تیلا وَتِ پِلَا خُسَلَام عاشقوں کی تیلا آؤ امام الانبیاء کے غلاموں جنابِ پِلَا نے کون سے مدرسِ میں لم پڑا جنابِ حضرتِ سلمانِ فارسی نے کون سے مدرسِ میں جا کے پڑا جنابِ حضرتِ سحیبِ رومی نے کون سے مدرسِ میں جا کے علم حاصل کیا نانا علم انہوں نے نہیں اصل کیا چہرہِ مصطفیٰ اصلِ قرآنِ اے عاشقوں کی تیلا وَتِ پِلَا لَا لَا مَا عاشقوں کی تیلا آؤ پتا چل گیا جس نے علم حاصل کیا جس نے خوفِ خدا پایا جس نے جنابِ والا علم کا نور حاصل کیا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی پیچان حاصل کی وہ سب سے بڑا عالم بن جاتا ہے سب سے بڑا علم حاصل کرنے والا بن جاتا ہے آؤ مرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرورِ کائنات رحمتِ دعا نم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگو طلب العلمِ فریدتُ نالا قُلِ مسلمِ وَمُسْلِمَ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے کونسا علم فرض ہے کونسا علم حاصل کرنا فرض ہے فرمایا وہ علم علمِ دین ہے علمِ دنیا نہیں ہے بلکہ علمِ دین حاصل کرنا فرض ہے واجب ہے ضروری ہے ضروری ہے دنیا کا علم حاصل کرنا نہیں بلکہ دین کا کس کا بولو؟ یہ مسئلہ پلچھنا یہ بھی علم حاصل کرنا ہے قرآنِ مجید کا مطالعہ کرنا اور فہم ادراک سمجھ حاصل کرنا یہ بھی علم حاصل کرنا ہے اچھے ہیں وہ لوگ جو صرف قرآن کو تاکو میں نہیں رکھتے بلکہ قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ کے اپنے ایمان اور اپنے دل کو دور ایمان سے منور کرتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن کو صرف علماریوں کی زیند نہیں بنائے ہوئے بلکہ اپنے دلوں کی دھڑکنوں کو دستک دینے کے لیے قرآن کا سبو بھی دیدار کرتے ہیں قرآن کا شام کو بھی دیدار کرتے نظر آتے ہیں پیار نال بولو سبحان اللہ اس تو پہلے کہ میں اشارہ کر دیں بھئی سنگیر تو ہی بول سبحان اللہ تو ہی بول ان نوجوانہ میں ضرور بول سو سبحان اللہ بزرگ سے پھر بزرگ کرنا محبت نال پیارے بولو سبحان اللہ اب قرآن اس کو حاصل کرنا علم حاصل کرنا یہ بھی نور ہے آئیے باب المدینہ باب مدینہ العلم میرے آقا نے فرمایا تھا آنا مدینہ العلم و علی بابوہا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے حضرت علی سے ہی نہ پوچھ لیں کہ بھئی علم جس کے پاس آ جاتا ہے وہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے علم جس کے پاس آ جاتا ہے رب اسے کتنا امیر بنا دیتا ہے آؤ جناب مولا علی کے دروازے پہ جا کے نہ پوچھیں کہ علم کتنی بڑی دولت ہے علم کتنا بڑا خزانہ ہے علم کتنی بڑی دولت ہے آج لوگ پتنی علم کو کیا کیا سے کیا کس کس چیز کو علم کا نام دے دیتے ہیں پر آ علم وہی ہے جس کے پاس یا خدا یا رسول کی پہچان آ جائے یا جسے قرآن و سنت سمجھ میں آ جائے وہ سب سے بڑا عالم ہو جایا کرتا ہے مولا علی شیف خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اناس و موتا و اہل العلم احیاء پہلے جناب مولا علی فرماتے ہیں اناس و موتا فرمایا وہ لوگ جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا جاہل ہیں وہ مردہ ہیں انناس و موتا انناس و موتا وہ لوگ مردہ ہیں یا لی کون سے فرمایا جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا علم حاصل نہیں کیا ایک بار پھر میں اس بات کی وضاحت اپنے مجمع میں کر دینا چاہتا ہوں جنہوں نے علخ واتہ سانی نہ پڑھا جنہوں نے جنہوں نے یہ نہیں پڑھا وہ نہ سمجھے بابے کہ ہم نے انگلیش نہیں پڑھی ہم نے اردو نہیں پڑھی ہم نے میت نہیں پڑھی ہم نے بیالو جی نہیں پڑھی ہم نے کمیسٹری نہیں پڑھی ہم نے یہ دنیا کے علوم نہیں حاصل کیے پتہ نہیں ہمیں کہیں استاد محترم یہ نہ کہہ دیں کہ ہم آز اللہ مردہ ہیں نا مولا علی کا فرمان سب کے لیے ہے اب میں آپ کو وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں یہ دنیا کے علم کی بات نہیں ہو رہی آج اگر میں کسی کالج یونیورسٹی کے نوجوان پکھڑے کر کے پوچھوں بتا جنازے کے فرض کتنے ہیں جنازے کی سنتیں کتنی ہیں اگر وہ نہ بتا سکے تو سمجھ لینا وہ جاہل ہے اگر جسے علف باتا سا لکھنے کا بھی پتا نہیں اپنا نام لکھنے کا بھی پتا نہیں اگر وہ بابا جنازے کے فرض سنا دے سنتیں سنا دے سمجھ لینا وہ نوجوان جاہل ہے یہ بابا سب سے بڑا عالم ہے جسے کم از کم فرائض علوم کی پہچان تو ہے جسے کم از کم نماز روزے کی مسئلے تو آتے ہیں نوجوان اپنے باپ کے جنازے میں کھڑے ہو کے یہ پوچھتا ہے میں نے پڑھنا کیا ہے اگر یہ جو نیت ہے دوسری نماز والی کرلوں تو ہو جائے گی سبحانک اللہ ہمہ وابحمد کا جو سبحانک اللہ ہمہ نماز والی ہے وہ سنا پڑھ لوں کام چل جائے گا جو دعائیں نماز میں پڑھتے ہیں وہ یہاں پڑھ لیں کام چل جائے گا یار اس کی سوچ پہ اور اس کی اقل پر ہم کیوں نہ افسوس کریں ارے جس نے ساری زندگی باپ کا پیسہ کھایا ساری زندگی باپ کو نچوڑا ساری زندگی باپ کی کمائی کھائی باپ کے جنازے میں سب سے پہلا مجرم تو باپ ہے نا جس نے خود ہی اپنے بچوں کو آکس فورڈ یونیورسٹیوں تک پہنچایا دنیاوی علوم پڑھا پڑھا کے اور پھر اس پہ افسوس کیوں نہ کیا جائے اس نے ساری زندگی دنیا جو پڑھائی ہے اسے پھر جنازہ کہاں سے آنا تھا اگر آ اپنے بچوں کو دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ اگر دین کے مسئلے بھی سمجھاؤ دین اور قرآن اور سنت کے مسائل بھی سمجھا پھر تیرے جنازے پہ اس نوجوان کو پوچھنا نہیں پڑھے گا میں اس کی جگہ یہ پڑھ لوں تو مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں خدا کی قسم سب کی دعائیں ایک طرف ہوں گی جب نوجوان بیٹا باپ کے لئے دعا کرے گا رب سب سے پہلے قبول پڑھائے گا اس لئے کہ سگی اولاد مانگ رہی ہے نا دعا بات کہاں تھی اللہ اپر مولا علی پہ بات رکی تھی ہے نا نا فرمایا انناسو موتا جاہل و مردہ ہیں یالی پھر فرمایا فرمایا جس کے پاس تھوڑا سا بھی علم آگیا نا دین کا وہ زندہ بھر زندگی بھر زندہ رہے گا چاہے وہ جہاں بھی رہے زندہ رہے گا یالی کیوں فرمایا جاہل کے پاس علم کا نور نہیں ہے لیکن جس کے پاس علم کا نور ہے وہ بندہ اس دنیا میں بھی شاد و آباد ہے قبر میں جائے گا اس کی قبر میں بھی نماز روزے کا نور نور آئے گا آگے جناب مولا علی پہ لے کیا فرماتے ہیں میں وہی اسی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ علم کتنا بڑا خزانہ ہے جناب مولا علی آپ فرماتے ہیں لوگو آپ نے فرمایا ہم رب کی تقسیم پہ راضی ہیں ہم رب کی جناب والا کی ہوئی تقسیم پہ راضی ہیں انہوں نے میرے مالک نے ہمیں علم کا نور عطا فرمایا ہے اور جاہلوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے ہم اپنے مالے کی تقسیم پہ راضی کیوں نہ ہو جائیں اپنے آپ کو قریب کہنے والو اپنے آپ کو نادار کہنے والو اپنے آپ کو جناب مولا بے سرو سامان سمجھنے والو نا نا بے سرو سامان آپ نہیں ہوگے جس کے پاس دین آ جائے جس کے پاس قرآن آ جائے جس کے پاس سنت آ جائے جس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی پہچان آ جائے وہ کبھی جاہل نہیں ہو سکتا وہ عالم ہو جائے کرتا ہے وہ جس کے پاسے میں نماز آ جائے روزہ آ جائے آج زکاة آ جائے وہ سب سے امیر ہوتا ہے وہ قریب نہیں ہوتا بلکہ وہ علم کا نور پا لیتا ہے جس کی روشنی دنیا میں بھی ملتی ہے قبر میں بھی ملتی ہے رب حشر کے میدان میں بھی روشنی عطا فرمائے گا فرمایا ردینہ قسمت الجب جب آ رہے فینا لنا لنا علم ولل جو حال مالو ہم اس رب کے جناب والا عطا کیے ہوئے پہ راضی ہیں اس نے ہمیں علم کا نور اطا فرمایا ہے اور جاہلوں کے حصے میں مال آیا ہے ہمارے حصے میں نور کا اجالہ علم کا نور آ گیا ہے اللہ حضرات محترم اللہ تعالی نے انشاء کرمایا اِنَّمَا يَفْسَ اللَّهِ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءِ درتا وہی ہے جس کے پاس علم ہو درتا وہی ہے جس کے پاس ہے اور اس کا مانع یہ اللہ سے درتا ہے دنیا داروں سے نہیں دنیا داروں سے نہیں شاہ منورانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کسی نہیں کہا تھا حضرت تعالیٰ مسلک والے کے آگے کھڑے ہوکے امام بن جاتے ہیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں دھڑلے سے کرتے ہیں کھلے عام سرے عام کرتے ہیں آپ نے فرمایا ابے پریشان کیوں ہوتے ہو پریشان کیوں ہوتے ہو آپوں ڈرنے والا نہیں ہیں ساتھیوں میں بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں ڈرنے والا نہیں ہوں پوچھا کیوں کہا یاد رکھو مجھے اپنے آپ پر یقین ہے کہ میں کبھی دنیا سے خوف نہیں رکھتا میں خوف رکھتا ہوں تو خدا کی ذات سے خوف رکھتا ہوں کہتے ہیں موت آنی اپنے وقت پہ ہے پھر ڈرنا کس بات کا ہم ڈرتے ہیں تو خدا کی ذات سے ڈرتے ہیں ہم دنیا داروں سے ڈرتے ہیں دنیا داروں سے ڈرتے ہیں آج جس کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے دین کا تھوڑا سا علم آ جائے وہ اپنے آپ پر سبائر ہو جاتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں میں بہت بڑا فقی ہوں میں بہت بڑا موعدیس ہوں میں بہت بڑا شیخ الحدیس ہوں نا نا علم آج ہی سکھاتا ہے علم تکبر نہیں سکھاتا علم چھکنا سکھاتا ہے علم سر کو بلند کرنا فخر کرنا یہ بات نہیں سکھاتا ہاں جہاں سر کھڑا کرنے اور بلند کرنے کی باری آئے مخالفین کے سامنے وہاں عالم جب سر بلند کرے گا تو اللہ تب اسے پسند فرمائے گا اللہ تب اسے پسند کرے گا کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اگر کسی رس بات کی ہے ختم نبوت میں تو اسے لامرز بھی کہا جاتا ہے خادم حسین صلی اللہ پتا چلا جہاں بات کھڑی کرنے کی باری آئے وہاں سر بلند کرنا چاہیے اور پھر جہاں آجزی کی باری آئے وہاں سر جھکا لینا چاہیے اور یوں کہنا چاہیے ہم تو رسول اللہ کی بارگاہ کے ادنا سے ادنا ادنا سے ادنا نوکر ہیں میں یہاں عارفوں کے سلطان کی بات نہ کر دو جنگ کے شہنشاہ عارفوں کے سلطان عارفے سلطان میں کیا خوبصورت بات کی تھی اللہ اوکبر کبیرہ جنابِ حضرتِ سلطانِ باورمت اللہ اللہ اے برماتیم آپ برماتیم تسبیر پھری برد لینا پھرے آر جو سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں مجھے ان سے امید بھی نہیں ہے جو جن سے امید ہے وہ بولے یار جو مزگر ایک جمعہ اللہ تیڑے ہی ہونا جو انپا بند کر کے سبحان اللہ آپ نے باقی پورا ہفتہ میں نے کبھی کہا ہے آپ کو سبحان اللہ بولے جو باہر سے آئے وہ تو چلے مہمان ہے چلو مالے علی دل پسم توڑ چھوڑو تو بولن سبحان اللہ تسبیر پھری پر دل نا پھرے آر کی لینا تسبیر پھڑ کے ہوں علمیں پڑھیں آئے پر عمل نہ کیتا علمیں پڑھیں آئے پر عمل نہ کیتا تکی لینا علمیں پڑھ کے چھلے کٹے پر کجھے نہ کھٹے یاں تکی لینا چھلیاں وڑھ کے جاگ بنا تد جم تینائی جاگ بنا تد جم تینائی باو لال ہو گئے کڑ کے ہوں علم پڑھا ہے خدا نے علم کی توفیق دی ہے تو پھر اس علم کو پڑھ کر لوگوں تک پہنچا کے لوگوں کے لیے بھی نفع اس کو پہنچاؤ اپنے لیے بھی فائدہ من ہو جائے تاکہ وہ علم اور اس علم کو پڑھ کر آجزی اختیار کرو تاکہ میرا مالک دونوں جہانوں میں سرخروف فرما دے حضور نے فرمایا علماء ورسط الانبیاء علماء علم والے انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کے وارث ہیں اس حدیثِ باق سے مجھے ایک بات کا آدھا گئی سلطان محمود غزنبی وہ اکثر پریشان رہتے تھے کہ مجھے تین باتیں اس پر شک رہتا ہے تین باتیں اسے شک میں ہمیشہ ڈال دیتی تھی پہلی بات کون سی پہلی بات یہ تھی کہ پتہ نہیں میں سلطان اسکتی کا بیٹا ہوں یا نہیں دوسری بات اسے پریشانی میں یہ ڈال دیتی تھی پتہ نہیں العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں سبحان اللہ بالکل نہیں العلماء ورثت الانبیاء علماء انبیاء کے تیسرے نمبر میں اسے شک شک یہ بات ڈال دیتی تھی کہ پتہ نہیں قیامت کا منظر قائم ہوگا یا نہیں ہوگا تین باتیں سلطان محمود غزنبی کو نا پریشانی میں ڈال دیتی تھی اچھا اچھا ایک دن وہ گھر سے نکلا سفر پہ تو واپس آیا واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک میں اس نے ہاتھ میں کوئی کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور ایک غیر مسلم کی دکان ہے وہ رات کو کام کرتا تھا اس کے دکان سے روشندان سے یا کھڑکی سے اجالہ باہر آرہا ہے کرنے باہر آرہی ہیں نور روشنی باہر آرہی ہے لالتین کی روشنی باہر آرہی ہے وہ کتاب کو اٹھاتا قریب کر کے سبق دیکھ لیتا عبارت دیکھ لیتا پڑھنا شروع کر دیتا پھر سیڈ پہ کھڑے ہوکے نہ یاد کرنا شروع کر دیتا پھر جب ضرورت پڑھتی قریب ہوکے روشنی سے دیکھ لیتا پھر پڑھنا شروع کر دیتا سلطان محمود غزنوی کی سواری واپس آکے وہیں سے گزری نوجوان کھڑا بار بار روشنی آسل کرتا ہے پڑھتا ہے پادشاہ نے نہ سواری رکوائی پوچھا کون ہو اس نے کہا دین کا طالب علم ہوں دین کا طالب علم ہوں پوچھا یہاں کیا کر رہے ہو جواب آیا ہوں اے بادشاہ وقت اے بادشاہ وقت میں یہاں کھڑے ہو کر اس غیر مسلم کے اندر سے جو روشنی آ رہی ہے اس روشنی سے میں یہ دے کے اپنا سبق یہاں کر رہا ہوں تاکہ کل میں استاد محترم کے سامنے جب جاؤں گا یہ عبارت مجھے یاد ہو جائے یہ سبق مجھے یاد ہو جائے حضرت سلطان محمود غزنوی مسکرہ پڑا کہنے لگا مسجد میں لائٹ نہیں ہے تیرے مدرسے میں لائٹ نہیں ہے کہا نہیں دن کو ہوتا شام کے وقت تھوڑی سی لائٹ مجسر ہوتی ہے اتنا مال ہی نہیں اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ تیل ڈال کے اس کو جلایا جائے چراغ جلا کے علم پڑھا جائے کتابوں میں علم پڑھ کر یاد کیا جائے میں پریشان رہتا ہوں رات کو جب یہ کام کرتا ہے میں آ جاتا ہوں اپنا سبک یاد کر کے لوٹ جایا کرتا ہوں بادشاہ نے پسکرہ کے اپنے جتنے بھی ساتھییں ساتھ والوں کو کہا میری بات سنو نے کہا کیا بات ہے فرمایا یہ شاہی لالتین مجھے دو شاہی لالتین پکڑ کر طالبین کو تھما دی فرمایا جاؤ مزے کرو جاؤ مزے کرو یہ دے جاؤ جب بھی ضرورت پڑے ہمارے دربانوں کو کہا کہہ دینا ان کو کہہ کے مجھ سے تیل کے پیسے منگوا لینا تیل منگوا لینا جب تک میں بادشاہ ہوں یہ لالتین بھی تمہارے پاس ہے اس کا خرچہ بھی میں دوں گا اس لیے کہ میں عام بندے کی خدمت نہیں میں تو دین کے طالب علم کی خدمت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں یہ دین کا طالب علم ہے جاؤ یہ لالتین لے لو بچے نے وہ لالتین پکڑی مومت کی پکڑی لالتین پکڑ کر کہنے لگا جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جا اللہ تجھے جزا آتا فرمائے گا اللہ تجھے جزا آتا فرمائے گا سلطان محمود غزنوی کہتا ہے میں گھر آیا میرا دل بڑا باغ باغ ہے خوش ہے آج مجھے کسی دین کے طالب علم نے دعا دے دی ہے کہتا ہے میں گھر میں آیا نہ میں سویا سر کی آنکھیں بند ہوئیں رب نے دل کی آنکھیں جگا دی آج میری خوشی کی انتہا نہ رہی جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں اس آمینہ کے لال کے چہرہ انور کا دیدار اللہ نے نصیب فرما دیا ہے امام الانبیاء جب خواب میں جلوہ فرما ہوئے مجھے امام الانبیاء نے دونوں بازوں کو کھول کر فرمایا دونوں بازوں کو کھول کر امام الانبیاء نے فرمایا فرمایا اوے سکھ گی کے بیٹے میرے قریب آجا اللہ تجھے جزائے خیرتہ فرمائے اللہ کل قیامت والے نے تجھے جزا عطا فرمائے تُو نے میرے دین کے وارث کو میرے علم کے وارث کو دنیا کی روشنی عطا فرمائی ہے میں نبی تجھے قبر اور اچھر کی روشنی عطا فرما رہا ہوں تُو نے میرے طالب علم کو میرے دین کے طالب علم کو میرے وارث کو میرے علم کے وارث کو تُو نے دنیا کی روشنی عطا فرمائی ہے میں تجھے قبر کا نور اور اچھر کا نور عطا فرمائے میرے آقا نے تینوں سوالوں کے جواب بتا فرما دیئے فرمایا ہوئے سکت کی کے بیٹے میرے قریب آ جاؤ اس کا مطلب یہ تیرا باپ وہی ہے جو تُو کہہ رہا ہے جو تجھے شک ہے نا وہ دور کر دے تُو اسی کا بیٹا ہے دوسرے سوال کا جواب فرمایا قیامت کے دن بھی تجھے جزا ملے گی اللہ تجھے اس دن جزا دے اس کا مطلب ہے قیامت بھی قائم تیسرے سوال کا جواب یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں حضور نے فرمایا تُو نے میرے علم کے وارث کو روشنی دی ہے میں ہمیشہ کے لیے تیرا مقدر جگانے آگیا ہوں علماء انبیاء کے وارث ہیں اچھا پھر حضرت کسیر بن قیس آپ فرماتے ہیں میں حضرت ابو دردہ کے ساتھ دمشق کی جامعہ مسجد میں بیٹھا تھا ایک آدمی آگیا اس نے کہا ہے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو آپ شہر مدینہ سے یہاں تشریف لائے ہیں یعنی یہاں پہ آپ تشریف فرما ہیں میں مدینہ پاک سے سن کے آیا تھا کہ آپ ایک حدیث اپنے آقا کی بیان فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں تو میں اس حدیث کی سمہ کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں حدیث کو سننے آیا ہوں حدیث کی جنابِ والا میں آپ سے تصریف کرنے آیا ہوں کہ کیا آپ واقعی وہ روایت بیان کرتے ہیں میں کسی اور کام سے نہیں آیا حضرت ابو دردہ نے فرمایا ہاں میں نے اپنے آقا سے سنا تھا فرمایا جو علم حاصل کرنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے اللہ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ چلا دیا کرتا ہے جنت کے راستے پہ وہ چل پڑتا ہے پھر فرمایا حضور کا ارشادِ گرامی ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَتَا لَتَضَعُ عَجْنِ حَتِحَا رِدَلْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ فرمایا طالبِ علم کی رضا اور خوشی کے لیے جب وہ طالبِ علم پڑھنے کے لیے نکلتا ہے نا اس کی رضا کے لیے اس کی خوشی کے لیے فرشتے اپنے پر پچھا دیتے ہیں دین کے طالبِ علم علم پڑھنے والے زمین پہ پاؤں نہ رکھ تیری جگہ زمین نہیں ہے تیری جگہ فرشتوں کے پر ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَتَا لَتَضَعُ عَجْنِ حَتِحَا رِدَلْ لِطَالِبِ علم فرشتے بھی پر بچھا دیتے ہیں اس لیے کہ تُو علم حاصل کرنے جا رہا ہے اچھا آپ کو ایک بات ارس کروں برا تو نہیں مناؤ ایک سکول کا طالبِ علم صبح وہ آپ کتنے پیار سے اسے تیار کرتے ہیں ٹائی پیناتے ہیں بیج لٹکاتے ہیں بیگ لٹکاتے ہیں بیج لگاتے ہیں آج کل کارڈ سسٹم آگیا تصویر بھی لگی کارڈ بھی ڈال دیتے ہیں پیسے بھی زیادہ دیتے ہیں سجا کے سوار کے کریم شریم لگا کے پورڈر چھوڑر لگا کے خوبصورت بنا سوار کے تیار کرتے ہیں لیکن جو ہی وہ طالبِ علم نکلتا ہے نا گھر سے سکول کا طالبِ علم وہ کیا کرتا ہے بستا ماں باپ خود پیناتے ہیں ادھر سے ادھر سے بیگ پیچھے بیگ تو انگل سمجھ نہیں آئی سمجھا سی پھر لطف آزی سجے پاس کالی آج کیوں کہ مزور بیٹن سبحان اللہ ہی پہ بولنے میں توڑا کرتا نہیں دینا اگر دینا بھی ہوگے تو پھر بھی اس کے ڈی گالے سبحان اللہ تو بولو نہیں یا طالبِ علم نے پیچھے بستا پہن لیا ساری کتابیں اتنی ساری دس کے لوگ کا وزن پیچھے لٹھا لیا طالبِ علم چلا گیا اچھا سکول سے واپس آیا ستن اور چولہ اور وہ کپڑے اتار دیئے نا یونی فام ستن چولہ اور ٹوپی زرتے ہے نہیں ہے وضو ہے نہیں ہے بچے ہیں سپارہ پکڑا دیتا سپارہ پکڑا گئے چل بھئی مسیتی جا اسی یہ انصاف تکرنے ہیں جس قرآن میں نور حاصل کرنے جانا اساں ستن اور چولہ اور مومت ہوتا ہے یا نہیں بزو ہے یا نہیں ٹوپی ہے یا نہیں کپڑے چنگے پائز یا نہیں چل بھئی لیکن خدا کی قسم یہ میرے رب کی تقسیم ہے میرا رب اس کی تقسیم کیا ہے ذرا اس پہ گوھر کیجئے گا اب دنیاوی علم حاصل کرنے والے کو جتنا تیار کیا جا رہا ہے آخر میں اتنا ہی وہ بے عدبی کر کے آپ کو اسی ٹیم بتا دیتا ہے اور جس بچے کو آپ بغیر تیار کیے قرآن کا نور حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں وہ اسی ٹیم آپ کو عدب سکھا دیتا ہے کیسے؟ کتابیں اس نے لٹکائیں سکول والے نے پیچھے قیدہ اٹھانے والے نے قیدہ اٹھایا سب سے پہلے سینے پہ لگایا گال سمجھ نہیں آئی توانا لے بھی انگلیش پیچھے اسلامیات پیچھے اردو پیچھے معاشر کی علوم پیچھے سارا کمپیوٹر پیچھے بلاں پیچھے بلاں پیچھے کنڈی پیچھے لیکن جو ہی الف با تا سا توتلی زبان سے پڑھنے والا بھی اگر الف با تا سا پڑھنے والا بھی ہوگا نا وہ کیا کرے گا سب سے پہلے سپارہ یہاں پہ لگائے گا گویا وہ ماں باپ کے دل پہ دستک دے رہا ہے حیاء کر جہاں اتنا خرچہ چر رہا ہے وہاں عدب یہ سکھاتے ہیں کہ سب علم پیچھے مگر جہاں فی سبیل اللہ تو قرآن پڑھانے بیج رہا ہے وہ قرآن اتنا عظیم ہے اتنا علم نور ہے اتنا عظیم ہے وہ الف با تا سا پڑھنے والے کو اسی وقت سے سمجھا دیتا ہے خبردار قرآن پیچھے رکھنے والی چیز نہیں قرآن سینے سے لگانے والی چیز ہے اللہ کرے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے میں بات ختم کر رہا ہوں اور زندگی نے وفا کی تو علم پہ پھر کوئی باس چھیڑیں گے اگلے جمعہ ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں حضور نے فرمایا تھا فرمایا جو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں نا جو انبیاء کی وراثت ہوتی ہے وہ دینار درم نہیں ہوتی بلکہ علم وراثت میں انبیاء چھوڑ جاتے ہیں پھر حضور نے فرمایا تداروس العلم ساعت من اللیل خیر من احیائہا فرمایا ایک گھڑی علم دین حاصل کرنا ساری رات عبادت کرنے سے افضل ہے پھر فرمایا فقیحن واحدن اشتو علشیطان من الف عابدن فرمایا ایک طرف ہزار عبادت کرنے والے ہوں ایک طرف ایک عالم ہو اتنے ہزار عبادت کرنے والے شیطان پہ حاوی نہیں ہوتے جتنا ایک عالم دین شیطان پہ حاوی ہو جاتا ہے میرے حال میں بات نہیں کر دیں آخری حدیث سن لو حضور نے فرمایا اذا مر العالم او المطعلم علاقریت دین کا طالب علم یا عالم دین کسی بستی سے گزر جائے رفع اللہ العذاب عن مقبرتہ اربعین یومن طالب علم یا علم دین حاصل کرنے والا یا عالم دین جس بستی سے گزر جائیں اللہ اس بستی کے قبرستان میں سے چالیس دن عذاب کو اٹھا لیا کرتا ہے پر شرط کیا ہے علم دین پڑھو اور اس پہ علم دین پڑھو اور میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے بڑی بڑی صورت بات کی تھی آپ نے فرمایا تھا پڑھنے دانا تو مان کریں میاں صاحب برماتا ہے پڑھنے کا پڑھنے کا مان نہ کرنا کہ میں پڑھ گیا ہوں تو بس میں بہت کچھ بن گیا ہوں علم جس کے پاس ہوتا ہے اس کی گردن میں سریعہ نہیں ہوتا بلکہ ہوتا ہے اسی لئے شیخ سعیدین نے برماتا ہے نمہ نے حادش آف ہے اور میوا بھی دیا تھا جس کی شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے درخ کی اس سے ہی میوہ دیا جاتا ہے اسی کے ساتھ میوہ ہوتا ہے جس کے ساتھ میوہ ہوتا ہے وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے اکڑی ہوئی میاں صاحب نے پرمایا پڑھ میدانا تمان کری تِن آئیں آنکھی میں پڑھیا او چپار قہار صداوے او چپار قہار صداوے مطر روڑ چھٹی دو دے کڑیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائی